اللہ الرحمن اسلام علیکم دوستو ناول قربتوں سے آگے کس نمبر 36 رائٹر رکھ سے بسم پیشی خدمت ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو یا ناول پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پر لازمی پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں وہ گہری نیند سو رہی تھی جب مستصل ہوتی فون کی بیل نے اسے میٹھی نیند سے جگا دیا وہ جل ہوئی پلکوں کو بہ مشکل کھول کر اس نے تاکیہ کی سیڈی پر رکھا فون دیکھا جہاں پر سنا حمزہ کالنگ بلنگ کھو رہا تھا آن ایس کا بٹن ٹراج کر کے فون کان سے لگا سست اور بھاری ہوتی آواز میں ہیلو کال دوسرا سنا حمزہ کی تنظیہ آواز آئی تھی میڈم کیا تم ابھی تک سو رہی ہو ہم اس کی طرف اندازہ تکھاتے پر آن ہولے سے مس بس یہ کال رات ایک کتاب پڑھتی تو آنکھ دیر سے لگی تھی میرا مطلب تھا تم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو جو آٹھ بیے تک سوتے رہتے میں تم کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہی تھی آج کی نیوز نہیں دیکھی ہے تم نے اس کے نفاظ نیوز سن کر آن کی نیند بھگ سے اڑ گئے کیا نیوز ہے پہلے یہ بتو کیا تمہارے مسٹر شاہ سنگا پور گئے ہیں سنا نے تصدیق چاہے تم کو کیسے پتا چلا آن حیران ہوئی آفکورس میں ہی نہیں آدھا استمبول جانتا ہے سنا تاکی بات پر آن پریشان اسمج میں نہیں آیا کہ کیا کہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ خبر پر دھیان دو سنا نے سسپنس رہ کر تعقید کیا ہوا کیا ہے آن نے تجسس سے جھنجلا کر پوچھا تمہارے دیوتا نواز شوہ نے ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے مسٹر شاہ اور بینے شوان ایک ہی تیارے میں سنگا پور گئے ہیں اور رپورٹا نے یہ خبر تصویر کے ساتھ کیا انٹرنیٹ پر سب ہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں خفیہ طور پر سفر کر رہے ہیں سنا خود بھی حیران تھی آن نے یہ سنکر دانت پر یہ لڑکی بینش واقعی وہ کچھ کر سکتی ہے جو چاہتی ہے پھر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا کہ اسے بہرحال علی دان پر یقین تھا علی دان اپنے کام سے گیا ہے کر رہا میں نے اسے فون پر خیاریت پوچھی تھی میں نے اسے جانتی ہو مجھے یقین ہے یہ سب بینش کا پروپیگنڈا ہے تو مطلب تم کو ڈار نہیں سنا حمزہ کی حیرہ سے بری آواز آئے کیا تم نہیں سمتی کہ یہ معاملہ سیریس ہو سکتا ہے سنا حمزہ نے حیر نیٹ پر جو بھی خبر فیلہ جاتی ہے وہ آتی چھوٹی ہوتی ہے سو مجھے علی دان پر یقین ہے اس کے لحظے میں علی دان کی محبت کا یقین بورڈ رہا تھا اگر مسٹر شاہ نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ رپورٹر جھوٹی خبر کیوں فیلہ آئیں گے سنا حمزہ کو یقین نہیں ہے پھر بھی مسٹر شاہ کو معتات رہنے کی ضرورت ہے مجھے آوان خاندان کی یہ لڑکی کافی چالاک لگتی ہے سنا اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی دونوں کچھ دیر تبادلہ خ فون رکھ دیا اس کا علی دان کو فون کرنے گتے لیکن پھر ہچ کچھ ہڑنے روک لیا اگر وہ علی دان کو کار کرتی ہے تو وہ سمجھے گا میں جیلس ہو رہی ہم اس سے تب وہ سمجھے کہ آن اس پر یقین نہیں کرتی آن نے گہری سانسلے یہ ڈر اور خوف کہ اس سے ساتھ اچھے سائن نہیں تھی آن نے اپنے سیل فون کو اسکرول کیا تب ہی نیٹ پر نئی نیوز کا نوٹفکشن ظہر ہوا شاہ گروپ کے صدر علی دان حیدر شاہ اور وان گروپ کے مالک بٹی بین شاوان سنگرپور میں ایک ہی ہوتل میں ٹھہرے ہیں آن نے آن یہ خبر دے کر کافی اپسیٹ ہوئی حالانکہ وہ اچھے سے جانتے کہ خبر چھوٹی ہے لیکن پھر بھی اس خبر نے اسے بے چین کہا دیا وہ نہیں چاہتے کہ علی دان کا بینش کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو آن نے فون رکھ دیا اور گردن موڑ کر ٹیبل و پرقرات کی آدھی پڑھی کتاب اٹھا رہی اسے علی دان پر مکمل یقین تھا وہ کتاب پڑھ کر اپنی جذبات پرسکون کرنا چاہ رہی تھی لیک لیکن در کیا تھا وہ ایک لفظ بھی نہیں پہر پا رہی تھی جبکہ نظر کتاب پر جمع ہی ہوئی تھی لیکن ذہن مکمل علی دان کی طرف تھا یوں بیٹھے دن کے دو بج گئے تھے تب بھی فون کی بیپ وی اور نوٹیفکشن زہر ہوا آن فون سکول کیا دوسری نیوز چمک رہی تھی علی دان شاہ ضروری بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بینش آبان کے ساتھ گئے ہیں حالانکہ وہ ایک ساتھ نہیں تھے لیکن ایک جگہ ضرور تھے آن نے گصہ سے اپنے ہونٹ پینچ اور دانت پر دانت جمع کر اپنے جذبات کو قبو کرنے کی کوشش کی لیکن خود کو زیادہ دیر پرسکو نہ رکھ سکی وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتی نیچے حال میں ٹھیک اسی وقت مدان شاہ لہنج میں داخل ہوا تھا مدان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے طرف بھاگتی ہوئی آئی آن نے سوچا کہ مدان کو کہے کہ علی دان کو سمجھائے کہ اپنے آس پاس سے محتاط رہے لیکن جب مدان بلا تب آن کو پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں جائے تھا کہ علی دان کیا کر رہا ہے بھابی آپ نے نیوز دیکھی کیا بھائی میٹنگ پر گئے اس کے ساتھ یہ نکلی چہرے والی چڑھے لکیوں میں آن لاعلمی سے کندے اچھ گئے میں بھی کچھ نہیں جانتے مجھے بھی علی دان نے کچھ نہیں بتایا تو پھر آپ کو خود کال کرنے چاہیے کیا وہ آپ کے شعر نہیں آن شربندہ چہرہ علی یہ بولی وہ اپنے کام سے کہے اگر میں کال کروں گی تو اس کے کام پر اثر انداز ہوگا اگر پہل آپ کر گے تو وہ خوش ہوں گی نو میٹر وہ کتنا بھی مصروف کیوں نہ جلدی کریں اسے کال کر کے پوچھیں مدان کی بات پر اگری کرتی آن نے سیل فون اٹھا اور کال کرنے لگی تب ہی اس وقت اس کا فون بجنے لگا مدان نے بے سبر سے پوچھا کیا بھائی کا فون ہے لیکن جب اس نے سکرین پر چمکتے نام کو دیکھتے تو حران ہونے کے ساتھ غصہ بھی ہوئے دانت پیس کر بولا یہ نکلی چہرے والے چڑھے لکیوں کال کر رہی آن نے لاعلمی سے سردائے بھائی مڑا آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے سوال کیوں کرتے ہیں جس کے لیے مجھے بھی کیاس ارائی کی اگر جاتی ہے تو پھر اس کو جواب ہے یہ کہتے ہیں مدان نے اس سے فون لے کر کال پی کالی اور غصہ سے بولا نکلی چڑھے لago少ین تم فون کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو دوسرے دانگ ہوگے اے تم کون ہو آن کے فون پر کیا کر رہے تو میں اس کا برادر انلاب مدان شاہ علی دان کا چھوٹا بھائی اس نے ایک قحصہ اپنی کالر کھڑا کر کے فقریہ تعارف کروایا اس کی بات پر بینش تنزیہ سے یہ انداز تخہ تو بلکل بھی درست ہو رہی ہے یہ بھی کاز ابھی تک دنہوں نے شادی نہیں کہ تو یہ تمہاری بھاوی کیسی دونوں کا نکاح ہو چکا ہے دونوں ساتھ کھاتے پیتے اور رہتے ہیں اس حساب سے آن میری بھاوی ہے باقی رئی انانونسمنٹ تو وہ بھی ہم جلد ہی کر لیں گے وہ چھکا سی اس کی طبیعت صاف کر رہا تھا آن دنگ تھی جبکہ فون کی دوسرے جنب بینش کا رنگ نیلا پیلا ہو رہا تھا جبکہ یہ تم نکلی چیہے والے چوڑیر پہلے سے ہی کافی بات صورت ہو اس کے باوجود بھی شو آف ایسے کرتی رہے جیسے کوئی میس ورڈ ہو ارے ہاں میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا یہ نکلی چیہرہ پلاسٹک کا چیہرہ اوف جسے دیکھ کر بچے بڑھے دار جاتے اس لیے مشورہ ہے کہ بہر کم نکلا کرو اور ہاں کبھی میک اپ کے بغیر آئینے میں شکل دیکھ لینا خود بھی دار جاؤ گے آن تو مدھان کو بولتے دیکھ کر متعجے بھرتے اور پھر اس کی دھمکیاں سن کر مو پر ہاتھ رکھ کر ہنستی روکتی رہے یہ شریر لڑکا بینش کی طبیعت ہے اچھے سے صاف کر رہا تھا دوسرا بینش اس کی باتیں سن کر سخت حیران و پریشان تھی بکواس بند کر میں نے کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائے نہ ہی میں بعد صورت تمہاری بھی تمہاری ہی نظر خراب ہے اپنی نظر کا ٹریسٹ کروہ وہ جل بھن گئی تھی سچ میں تم آوان خاند کی ہونا میں بتا رہا ہوں میرے لئے بہت آسان ہے اس آسپٹل کے پتہ معلوم کریں جہاں سے تم نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے میرے سامنے ادا کرنے کی ادا کرنے کی کوشش مات کرو اور تمہاری شاہ خاندان میں شادی کھائی تو میرے مرنے کے بعد ہی پورے نہیں ہو سکتی بینش یہ سن کا گستہ سے پیر پٹا کر رہ گی یہ مات سمجھ نہ کہ تم علیدان شاہ کے چھوٹے بھائی ہو تو تمہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی میں یہ تم کو بتا رہی ہوں اس بات سے کتا نظر کہ تم راضی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے میں تمہاری بھا بھی بان کر رہوں گی پھر میں تمہیں دیکھ لوں گی بینش نے دمکایا مدان سرد انداز میں ہنسا اس لئے تو میں کہتا ہوں تم نہیں جانتی کہ کس قابل میں تم سے شرط لگتا ہے اگر تم نے شاہ خاندان میں شادی کل تو میں شاہ خاندان سے نکل جوں اگر تم نہیں کرسکتی تو کیا تم ایسی ہمت کرسکو گے کہ آوان خاندان سے نکل سکتی اس کی بات پر بینش کو جیسے آگ لاغ گئی تھی تب پر دانت پیس کر بولی میں اپنا غصہ تم جیسے بچے پر ضائع نہیں کرسکتی اس لئے فون آنیا کو دوں بینش اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سی گھرائی تھی اس کی پر مدان تنزیہ سا تم بابی سے بات کرنا چاہتی ہو اچھا لیکن لیٹ می نو تم کس حیثیہ سے بات کرو میں بتا رہا گا تم نے بابی کے لئے کوئی مسئلہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں دیکھو گی میں رپورٹر کے سامنے تمہارے نکلی چیر کی حقیقت ظاہر کر دوں گا اگر یقین ہی آتا تو کوشش کر دیکھو یہ کہتے ساتھ فون بھی کاٹ دیا دوسری طرف دیکھو تو بینش اس کی دمکیوں پر غصہ سے بل خوا کر رہ گئی چیخ کر بولے مدان شاہ صرف انتظار کرو ایک بار اگر ایک بار میں علی دان کے بیوی بنتو دیکھنا تمہیں شاہ خاندان سے باہر نہ نکل تو میرا نام بھی بینش آوان نہیں ہے درمدان نے آن کو فون واپس کر کے تسلید بھاوی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس نے کے لیے چہرے والی چلوہر کا فون اٹھانے کی آن اس کی طرف دے کر نرمی سے مسکرائے میں نے میشہ سوچا تھا آپ بہت مخلص اور نرم طبیعت کی ہیں لیکن اتنی موٹی خالقے بھی ہوں گے پتہ نہیں تھا وہ مسکرائے میں موٹی خالق نہیں ہوں بھاوی بس میں آوان خاندر کے کسی بھی فارد کو پسند نہیں کرتا مختصر یہ کہ آپ کو پریشان ہونے کی کتن ضرورت نہیں ہے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی اگر علی دان بھائی نے اس ڈینشی شادی تو میں آپ کے سیڈی پر ہوں گے اور علی دان بھائی کو تو پہچننے سے بھی انکار کر دوں گا وہ اس کی بات پر نہیں مسکرائے بس بس زیادہ ادھاکاری کرنا بند کر دیں میں ٹھیک ہوں مجھے علی دان پر یقین ہے بھاپی آپ کے الفاظ نے میرا دل دکھایا وہ دل پر مظلوم بنا میں ساتھ میں آپ کا ساتھ دوں گا واقعی سیریس تھا آن نے اسے تھم اپ کیا میں ٹھیک ہوں میرے چھوٹے راجہ پریشان مات ہوں اب آپ جائیے میں علی دان کو فون کرتی ہوں مدھان مسکرائے تو پھر میں اپنے بار جاتا ہوں اسے کھلے ویسے بھی کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جائیے آن نے سر ہلا ہے اس کے جاتے ہی آن نے علی دان کو کال ملائے دوسطہ علی دان شہ بہت خوش ہوا جب آن کی کال آرتے دیکھی کہ آپ جانتی ہیں میں کب خوش ہوتا ہوں اور آن اچھی طرح جانتی تھی جو وہ کہنا چاہ رہا تھا اس لئے مسکرائے کر فوراں بولی تھی جب جب میں آپ کو کال کرتی ہوں دھیمی سے مسکرائے میں اس آنیا علی دان شاہ تو بہت کھلے دماغ کی ہو گئی ہے اس کے ساتھ اتنا عرصہ رہت ہوئے وہ اس کے سارے چالنج جان گئی تھی کیا آپ نے آج کی نیوز دیکھی وہ فورا مدع پر گئی نہیں میں جب پورا دن بینش آوان بھی سنگاپور آئیول آپ کے ساتھ کی فلائٹ میں اور اسی ہوتل میں ٹھہرئے ہیں یہاں آپ ٹھہرے ہیں جب آپ کانفرس میں گئے تھے یہ بھی وہیں پائے گی تھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چھوٹیوں پر ہیں علی دان کو اس کی فکر مندی پر پیار ہے ساتھ ہی بینش کی حرکت سن کر گھسا آیا تنسیہ بولا آوان کی یہ لڑکی بہت ہی کوئی بے شرم دکھتی ہے لگتا ہے بے شرمی ان کو ویرا ساتھ میں ملیا اینیوی جسٹ بی کیرفل میں اب جا کر کتاب پڑھتی ہو آن نے باس میٹے کیونکہ علی دان ملک سے باہر تھا اس کا ایک ایک منٹ اہم تھا ویٹے منٹ علی دان نے اسے رکا خبر پڑھ کر آپ اپنے دل میں کیا سمجھ رہی ہیں علی دان اتنا دور ہوتے بھی اس کے خیالات جاننے چاہتے ہیں میں وہ رکی تھی پھر بات بدل دیں بس جلدی سے واپس ہے مجھے اب تنگ مت کریں اس کی بات بدلنے پر علی دان مسکرایا کیا آپ جیلس ہو رہی تھی یا گھسہ ہو رہی تھی وہ اس کی طبیت اچھے سے جان گیا تھا علی دان شاہ آن جنجلا کر چیخ پڑی تھی پھلا وہ کیسے دل کا پتہ بتا جاتی اور جتنا وہ چھپاتی تھی علی دان اتنا ہی اس کا بھید پا لیتا تھا جب میں کل واپس آنگا تو آپ کو یونی سے ہی پیک کروں گا علی دان نے اپنے کل آنے کا پروگرام بتایا نہیں معاف کریں میں یونی میں مشہور نہیں ہونا چاہتے مجھ سے الگ ہی رکھئے پریز وہ جلدی سے بول پی کیا آپ کے لئے مشکل ہے اگر آپ میرے ساتھ مشہور ہوں گی تو علی دان کو ناغوار لگا کون کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آن نے چڑھائے کسی کو پتہ نہیں علی دان اس کی بات پر ہنس دیا دل کھول کر اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گی تو کسی اور میں بھی حمد نہیں کہ میری عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے علی دان کی آواز میں سکتی اور لہج میں پخت گی تھی جسے سن کر آنکھر رنگٹے کھڑے ہوئے تھے علی دان اس وقت نمیش میں مدعو تھا اس نے لا شورت پر ایدگر اپنی تیز نظری فری تھی اور دانیال کو آواز دانیال جلدی سے جو اور اس لڑکی بینش کو ڈھونڈ کے کہاں ہو گا اور ڈھونڈ ہو کہ کہاں ہے بینش آوان دانیال حیران ہوا ہے علی دان اس کی حیرت دے کر اس کے آگے فون کی اسکرین کی پہلے اس خبر کو دیکھو یس مالک دانیال نے فون کھول کر انٹرنیٹ سے خبر اور جلد ہی حرکت میں آدھے گھنٹے سے بھی کام وقت میں اس نے بینش آوان کو ڈھونڈ لیا تھا جو اسی نمیش میں موجود تھی اور ایک طرف بیٹھی مبعیس کی سکرول کار رہی تھی دانیال نے کسی کو بھیج کر بینش آوان کو بلیا کہ علی دان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بینش تو یہ سن کر حیرت و خوشی سے بے ہوش ہونے والے تھی پھلا کب اس نے علی دان شاہ جیسے بینیر کے ساتھ آمن سامنے ملاقات کا سوچ چاہ تھا یہ اس کو تصور سے بھی آگے کی بات تھی اچانکہ اسے آپ نے سامنے دیکھ کر وہ شرم سے بلوش کرنے لگی گوڈ آفٹر وہ مسٹر شاہ وہ اتنی نرواز تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا 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 الفاظ اٹک ٹکر ادا ہوئے تھے علی دان شاہ نے زیادہ بات کرنا غیر ضرور سمجھا اور سیدھا اصل مدبرہ پہلی بات کسی کو کہہ کر انٹرنیٹ سے یہ افواہ ہٹا دو جو تم نے فیلائی ہے دوسری بات کہ جتنا جالد اس کے یہاں سے چلی جو میں سمجھی نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ معصوم بنی علی دان اس کی مقاری پر سرد انداز میں مسکرائے تو پھر تم اس انتظار میں ہو کہ میں ثبوت پیش کروں اس کی بات پر وہ انداز سے ڈر گئے لیکن اپنی اصلی ڈیٹائی سے بن کر بولی میں یہاں صرف اپنی چھوٹیاں گزارنے آئی اور اتفاقہ آپ سے ٹکرا گئی ہوں اس کی بات پر وہ دانیال کی طرف مڑا دانیال انویسٹیگیٹ کرو دیکھو کہ کس اندھی میڈیا نے یہ جوٹی خبہ لگائی اس کے بعد بینش کو ایک سپارٹ نظر کا گھوڑ کر وہاں سے جان نہیں لگا تھا کہ بینش اس کے آگے آگے میسٹر علی دانشاہ کہ آپ سے تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے علی دانیال نے دانیال کو گھوڑا دانیال اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کام پھوٹا جلدی سے اگر میں سیوان خاموش نے مالک کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کریں لیکن وہ بینش آوان انتہار مرنا یا جھوک جانا اس کی تربیت میں شامل نہیں تھا وہ بے باگ تھی اس نے دانیال کی بات کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھی مستر شاہ کیا میں آن سے کسی طور بھی کام ہوں ہم دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں آپ اسے ہی کیوں چاہتے ہیں علی دان اس کی بات پر رو گیا اور مڑ کر سرد اور تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تم ایک مغرور جابر اور انسانی سے گری ہوئی لڑکی ہو اس کے باوجود بھی تم اپنا موازنہ آنیا حیدر شاہ سے کرتی ہو تم بلکل بھی اس کے قابل نہیں اس نے سرد ہنکارہ بڑھا اور لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا بھی نہ کسی کو دیکھے آگے بڑھ گیا پیچھے دانیال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی تھی دوسرے دن آن جس کلاس لے کر باہر نکلتی اور تب سٹوڈنٹس کی ایک جنگ بھیڑ دے کر رو گئے آفے سے دوسری ٹیچر بھی نکل آئی تھی وہ بھی آن کے ساتھ متجسس تھی ٹیچر مایہ نے تضبط اسے دیکھ رہو جا اب کیا ہوا ہے اس نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھا کچھ دیر بعد ایک پرتعیش گاڑی ان دونوں کے پاس آ کر رکی ٹیچر مایہ نے اپنے ساتھ کھڑے کلیگز کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ چلو اور خود بھی ہانس کر یہ کہتی چلگی چلو بھئی ہام کو چھپ جانا چاہیے یہ سن کر آن کا چیرہ شرم سے سرک ہوا تھا مایہ کا اشارہ وہ سمجھ گئی تھی ایک بار علیدان صاحب کے سامنے رومانٹک ہوا تھا تب ہی مایہ نے میٹھ سی چوٹ کی علیدان گاڑی کا دروازہ کھول کر بہر رہا تھا سنجیدہ اور برد بارسہ سیاہ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے خوشبو بکھیرتا آن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ٹیچر مایہ کو دیکھ کر کہا کیا میں آن کو لے جا سکتا ہوں ٹیچر مایہ مسکر ہے ضرور کیوں نہیں میری دعا ہے آپ دونوں کا وقت اچھا گزرے وہ مسکر ہے علیدان شاہ نے بے سکتا ہی آن کو کمر کے گرد ہاتھ لکا تھام لی اور کھینج کر اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوئے گاڑی میں بٹھا ہے سب کے سامنے یوں حصار ملینا آن کو شرمیندہ کر گیا تھا جس لمحے کار کا دروازہ بند ہوا آن بے چین ہوگی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے آ تو گیا ہوں آپ کے پاس علیدان نے اس پر جھکا علیدان اس پر جھکا کام آن یہ وقت نہیں کہ آپ اپنا ریلیشن لوگوں پر آیا کرتے پھر یہ یوں نہیں ہے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لکھتا آپ مجھے یوں صاحب کے سامنے پکڑ کر لیا آن کافی شرم سار ہوئی تھی علیدان نے اس کی پیشانی کو سہل آیا میری چھوٹی آن آپ کو خوش کرنا اتنا مشکل کیوں ہے آن جنجلائے میں نے تو نہیں کہا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کا مگروض ہو یہ میں ہوں جو آپ کو خوش رہنے پر مجبور کرتا درست عبدال گاڑی ڈائننگ ہال کی طرف چلائے آن نے ایک گہری سانس بڑھ کر اسے دیکھا علیدان نے ابروچ چڑھا کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پھرچ کیا ہوا علیدان لیکن وہ نظر انداز کر گئے اسے گھسا تاکہ بینش کے ساتھ علیدان کی خبر کیوں لگی اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کھول کر دیکھیں آپ کا ہی ہوں آن بظہر تو بہر دیکھ رہی تھی لیکن چوری چوری نظر سے اسے ضرور دیکھ رہی تھی اس کی چوری پکڑے جانے پر مو بنا کر رہا گی میں آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی مجھے صرف حیرت ہے وہ عیشتہ سے بولیں کس بات پر حیرت ہے علیدان نے جاننا چاہا دنیا کی نظر میں میرا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر میں آپ کے ساتھ کار میں کیوں ہوں یہ آنکھ کی سوچ تھی سر سے پیر تک تو آپ میری ہیں صرف یہ آپ کا مو ہے جو ماننے سے انکاری تب ہی تو میں کہتا ہوں آپ کا مو بے ایمان ہے وہ اسے گہری نظروں سے سرتا پیر دیکھ کر بولا اس کی نظروں سے آن کچھ پل کنفیوز ہوئی میرا مو کہاں ہے وہ آگے کہنے ہی لگی تھی کہ علیدان نے جھوک کر اس کے ہونٹ سی لی آن تو گاڑی میں ڈرائیور کے سامنے ایسی حرکت پر کانوں تک لال ہوگئے آن نے اسے زہو لگا کر پیچھے دھکلہ آپ پاگل تو نہیں ہوگئے وہ آواز دبا کر چیکھی گال سرک ہوگئے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے وہ شریر ہوا ہاں کیا مطلب آن حیران ہوئی میں پاگل ہوں میں اپنے طرف انگلی کر کے آنکھیں نکال کر دے گا کیا آپ نے ایک جیسے مادوں کے ملاب کا نہیں سنو وہ آپ نے کہا تھا آپ تب بھی خوش ہو سکتے جب کوئی آپ کے جیسے پاگل مل جائے آن دنگ وہ واقعی اس سے لفظوں میں نہیں جیت سکتی تھی اس نے کب کہا تھا علیدان اس کا چیرہ تھام کر اپنے طرف گھمایا کیا سوچ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو بہت مس کیا پیار بری سرگوشیاں ابری آنے بے سختہ نظر جگوئے اور سرخ چرک سے بھینچی آواز میں کم اور میں نے سن لی یہ بات علیدان اس کی بات پر چڑ گیا تو کیا آپ کے پاس میرے لئے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ حیاء سے سرخ پڑی ہچ کے چاکر چپ کی نظر ڈرائیور پر ڈالے عبدالواقی کافی نروس ہوتا تھا لیکن اب اس کے لئے یہ عام بات ہے اس کے لئے بہتا تھا کہ اپنے مالک اور مالوکن کے رماس کو نظر انداز کر جیسے دیکھا ہی نہیں علیدان اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام پر سہلایا یہ اب بار بر عبدال کو کیوں دیکھ رہی ہیں میری طرف دیکھیں اور کہیں کیا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہاں وہ مجھے بھوگ لگی ہے آنے گبرا کر اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنا کی کوشش کی لیکن لیدان اسے کیسے کامیاب ہونے رہے جب تک مجھے بتائیں گے نہیں تب تک مجھ سے کسی نرمی کی امید بھی مت رکھیے گا آن نے بے بسی سے لب بی کر آنکھیں گھومیں مجھے واقعی بھوک لگی ہے آپ اتنی بے ایمان کیوں ہیں آن میں نے کہا میں نے آپ کو بہت سارا مس کیا کیا آپ کو جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے میں اس آس میں ختم ہو جوں گا اس کا لہجہ کافی مایوس اور شکایت سے پور تھا یہ دیکھ کر کہ آن نے تب بھی خاموشی خاموش سر جگہ بیٹھی علی دان ایک سرد سانس کھینچی اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اس کے چرے پر مایوسی کے رنگ تھے اس کا نراز ہونا تھا اتنی دن بعد وہ آیا تھا لیکن آن کی طرف سے اب بھی کوئی گرم جوشی کوئی نرم گرم عصر اور نہ کوئی پیار بھرہ جملہ تھا نراز گی تو بنتی تھی آن نے اپنا نیچلہ ہونٹ دان تمہیں دبا کر کچھ پال سوچا علی دان ایسا تو نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی تھی بعد پر نراز ہو جو اس کی نزدیک وہ مدھان کی طرح ہی موٹی خالقہ تھا جس پر آن کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی لیکن آج وہ کسی بچے کی طرح نراز ہوا تھا آن نے دو انہوں سے اپنی پیشانی مسئلی اور اسے دیکھا جو روٹا روٹا سب گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا پھر جوٹی ہوئے اس کا ایک ہاتھ جو رہنوں پر رکھا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا یہ اور بات کہ آن کے ہاتھوں میں کپ کپوٹ واضح تھی آپ کیا خانہ پسند کریں گے علی دان نے بلکل نہیں دیکھا بلکل سپارٹ انداز میں جواب دیا گھسا آن اس کی بات پر دل میں مسکرائی لیکن مجھے تو گھسا خانہ پسند نہیں آئے تو پھر مجھے کیوں دیا ہے خانے کے لئے علی دان نے سر گھما کر اسے گھورا آن بہت پریشان یہ شخص کبھی کبھی بلکل تین سال کا بچہ لگتا تھا آپ اور بینش بیروں نے ملک سفر میں ساتھ ہیں کافی ساری افواہیں بن گتیں کیا میں نے گھسا نہیں کھایا اب کے بارے شکیت ہی شکیت تھی آن کے لہج میں جیسے سن کر علی دان کا دل و دماغ پہار ہو رہا تھا مطلب آن کا دل اس کی طرف مل رہا تھا آج یونی میں سب نے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس کی وجہ بھی آپ تھے میں نے گھسا نہیں کھایا تو وہ اس سے اتنی ساری باتوں پر ناراض تھی گرن گر کر خفی سے شکیت درج کروا جاتی اسے سمجھا تھے کہ علی دان کی آن کی زندگی میں کیا اہمیت ہے علی دان نے اس کی طرف چہرہ مڑا اور سپارٹ لہجہ بنا کر پوچھا تو آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے مجھے میس کیا ہاں یا نہ وہ بین کر پوچھنے رہ گیا حالانکہ دل میں لڈو فول رہتے فول جڑیاں فٹ رہی تھی آن نے کوئی جواب نہیں دی وہ سیریس تھی جواب دینے کے بجائے نیچے دیکھتی رہے علی دان عبدالگاڑی سائیڈ پر روکا نکل جاؤ عبدالگاڑ کی حمد نہیں تھی کہ انکار کرتا اس نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی عبدالگاڑی یہ نئی بات نہیں جیسے جب سے اس کا ملک مس آن سے ملے تھا یہ عام واقعہ ہو گیا تھا جیسے عبدالگاڑی سے بہر نکل علی دان اس کے قریب آ کر اسے سیٹ پر نرمی سے دکھلا اور اس پر جھکا ہے ہاں آپ بولیں میں سون رہا ہوں آپ نے مجھے مس کیا گمبیر اور دل فریب جدو پر یہ آواد رکھنے منتشر کر گئی تھی دل نے سرگم چھیڑ دی لیکن اس کے اولٹ بولی تو لہجہ تیخہ رکھا آپ اپنا بہت ہی کوئی ناماکول شخص ہیں وہ چیڑ کر بولی اچھا کیا آپ نے مجھے صرف آج جنہاں گمبیر دل فریب آواز اس کے کانوں میں گنجی آنے بے اختیار اپنا چیرہ دوسرے سے سمت مڑا یہ دیکھ کر علی دان نے اس کے گال دونوں طرف سے انگوٹھے اور اولی کی مدہ سے چھٹکیوں میں اٹھا کر چیرہ اپنے سامنے کی وہ اس طرح گال کھینچے جانے سے درد سی سی کر کر رہ گئے تو آپ مجھے نہیں بتائیں گے کیا چاہتی ہیں میں آپ کو پھر سے بوسا دوں علی دان نے اس کی نلی آنکھوں میں جھنکا اور جھوکنے لگا تب ہی وہ جلدی سے بولی آئی مسڈی ہو کیونکہ وہ بہرحال اس کے کابو میں تھی اس قسم نے کوئی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی سچائی سے یا رسمی طور پر عبرو چکا کر چہر کے رنگوں کو دھیان سے تکہ سچی میں پھر سبری سے بے سبری سے بولی پلیز اب میرے سے اٹھ جائیں اب بہت وزنی ہیں وہی بارہات دورائے جانے والا جملہ ابھی ایک سوال اور بھی پوچھنا ہے علی دان نے اسے سیڑ کی پوش سے دبا کر ہاوی ہوا یہ آج ہی آپ کو سارے سوالات کیوں یاد آ رہے ہیں آن چنجلائے اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اسے پیچھے دھکے نہ لگی لیکن یہ مشکل تھا کیونکہ میں آپ کے مجھ سے اپنے تعریف سننا چاہتا ہوں اور آپ سے فیدہ فرنہ کا موقع بھی چاہتا ہوں لب دبا کر رہے اسے آنکھ میں جس پر آنے دانت پیس کر دل ہی دل میں اسے بے شرم کا آنے لب بینچ سب کچھ ہی سب کچھ ہی آپ کے فیدہ کے لیے میں نے منائی ساتھ ہی اسے دور دھکیلنے لگی بلکل میں ہر طرف سے فیدہ میں ہوں آپ بلی مو سے نہ کہیں بلی اپنا زدی پنج جائے کہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کب تک اپنی زد برقرار رکھتی ہیں اس نے آن کی تھوڑی اٹھائی اور نرمی سے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں تھا کیا آپ کو نیند اچھے سے آن نے اس کی آنکھوں پر جھاکنا چاہ لیکن نہ دیکھ پائی اپنے ہونٹوں کا کونہ کاٹن لگے علی دان نے اس کی ادا پر خود کو بے بس پائے اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے آن نے جلدی سے کہا تھا جس پر علی دان رکھا اب آپ مجھے میل کر رہیں علی دان نے کنبیر لہجے میں سرگوش کی آن کا دل جیسے سنے سے بہر نکلنے کو تھا میں نے کب آن کو کچھ خالت لگا علی دان نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ انچا گئی جس طرقے سے آپ اپنے ہونٹ کرتی ہیں یہ مجھے میل کرتی ہیں اس کی ہونٹوں پر انگلی پھری کنبیر صاحب مدہوش جملہ سن کر آن کا چہرہ سرک پڑا یہ شخص واقعی موقع سے فیدہ اٹھانا اچھی طرح جانتا تھا وہ کسی بھی لمحے میں کچھ بھی کہہ جاتا تھا اب آپ کچھ نہیں بولیں گی علی دان پھر سے اصل مدہ پر آئے آن نے اس کے خورت چہرے کو دکھار سار نفع میں ہلا کر کہا نہیں یہ اور بات ہے کہ اس کے انکار اور چھرے کے شرمیلے پان کے تاثرات میں میں مماثلت نہیں تھی علی دان اس کے چھرے پر اترتے رنگوں اور نظریں جھکائے لاب کٹنے کی ادا پر جیسے قربان ہو رہا تھا اسے اپنا جواب اچھے سے مل گیا تھا علی دان ایک گہری سانس لے کر اس کے اوپر سے اٹھ گیا دیٹس گوڈ آن جلدی سے سیتی ہو کر بیٹھی اور اپنے لباس کی شکنیں درست کرنے لگی پھر خفقی سے بولی کیا آپ امید کرتے ہیں کہ میں آپ کے بینہ اچھی طرح سے سوئی ہوں گی دیٹس رائٹ جیسے آپ ٹھیک سے نہیں سوچکیں اس کا مطلب آپ نے مجھے بوری طرح مس کیا تھا اور آپ اب میرے وجود کی عادی ہو چکی ہیں اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اب آپ سارے زنگی میری عادی رہیں گے کتنا زبردست ہے یہ کہ کہ میں اپنی شرط جیت چکا آپ کے دل میں اتر کر اپنی جگہ بنا چکا ہوں وہ اس کے شرم سے سرک پڑتے چہرے کو دے کر شریر ہوا تھا آن نے اسے شرمیلی نظر سے دیکھا اس کی آنکھیں پیار کے جذبے سے بری ہوئی تھی وہ جانتے کہ اس کی آگے ختم ہو چکی ہے ہار چکی ہے لیکن یہ ہار کا احساس بہت خوبصورت تھا حالانکہ وہ خود کو ہزار بار یاد دلاتے تھے ہزار بار کے اسے اس کی محبت میں نہیں گرنا اور بلکل نہیں گرنا لیکن ہزار بار کے یاد دلانے کے باوجود بھی وہ مکمل ناکام ہو چکی تھی حالیدان شاہ جیسا پیارا شخص مسترد کرنے کے لائق نہیں تھے بلی وہ اپنی ساری طوانہیاں صرف کرتے لیکن وہ واقعی اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس سے دور جاتی اب ناممکن تھا دونوں اس وقت ریسٹرانٹ میں میں نہیں آئے وہ کافی زیچے مو بنا کر کہا یہ لوگ فان زبان میں مینو کیوں دیتے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے اس لیے کہ یہ ایک امریکی ریسٹرانٹ جو اس علاقے میں نیا کھولا گیا علیدان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ ان سے انگریز زبان میں مینو نہیں مانگے تو وہ ویٹر سوچے گی کہ آپ ان پڑھیں کیونکہ یہاں جو بھی خانے کے لئے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایویلٹی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے مسکرات کر چھوٹ گی آن تو اس کے پڑھا لکھا کہنے پر دیکھ کر رہ گی کہ آپ کو بار بار میرا مزاک اڑانے میں مزاہ آتا ہے روحانسی ہوگی افٹرال آپ سینس میں بہت اچھی مانتا ہوں یہ اور بات ہے کہ آپ بس پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتی علیدنہ شاہ مسلسل اسے چڑھا رہا تھا آپ آن نے دانت پی سے اوکے اوکے اب بس اب تانگ نہیں کرتا علیدنہ اس کے روتے چہرے کو دے کر خود کو با مشکل کہکہ لگانے سے روکا تھا ساتھ ہی اپنے بیک سے گفت پیک نکل کر اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دیا یہ کیا ہے آن نے اشتیار سے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا یہ پہلی بات تھا کہ اس کے گفت پر وہ خوش اور حیران ہوئی تھی گفت ہے کھول کر دیکھیں گے نہیں آن نے اسے کھولا تو حیران رہ گئی یہ ایک ڈول تھی جسے موبیل فون پر ایک طرف لٹکاتے ہیں آن نے اسے ڈبے سے باہر نکلا اور حیران ہوئی علیدنہ نے اس کی توجہ ڈول کے چہرے کی طرف دلائے ذرا گھور سے دیکھ تو دیکھیں اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے اس کی بات پر آن نے بھگو اور دیکھ اور حیران رہ گئی یہ یہ تو آپ کے چہرے سے ملتا ہے میں نے یہ اڈر پر جوڑی بنوائی ہے اور اپنا سیل فون نکل گیا اسے تھے جس میں ویسے ہی ڈول تھی اس کا چہرہ آن جیسا تھا علیدنہ نے ڈول کو پلٹا کر اس کے پیچھے کا حصہ دیکھا جہاں لکھا تھا مسٹر علیدنہ حیدر شاہ آن نے اپنے ڈول کو ملکر پیچھے دیکھ جہاں ویسے یہ الفاظ کرندہ تھے مسٹر علیدنہ حیدر شاہ آن تو حیرانگ سے وہیں جام گئے بے اختیار موہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رکھیں علیدنہ شاہ دین اپنے بلکل بچوں جیسا ہو رہا تھا یہی وہ شخص تھا جو سرد اور تندخو مشہور تھا مسکرانگ کبھی چھو کر بھی گلتی سے بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں آتی تھی اور یہ آن کے ساتھ کا معایزہ تھا جس نے اس شخص کو ہن سے نے مسکرانے کے ساتھ محبت کرنا سکھا دیا تھا وہ وجہ تھی اس کی ہر خوشی کی ہر دھوکی اور جینے کی آن نے پیار سے اسے گھرا اور مسکرائی آپ ایک باوکار سے سی او ہیں کہ آپ کو نہیں لکھتا کہ اس طرح آپ کے سیلف اون پر ڈول دے کر لوگ باتیں بنائے گئے علیدنہ نے اس کی بات پر ہنس دیا کیا آپ میرے الفاظ بھول گئیں آن نے سرلہ یہ سچ ہے آن نے ڈول بیگ میں ڈال دیا علیدنہ نے یہ دیکھا سخت ناخوشی میں نے یہ طرف آپ کو بیگ میں رکھنے کے لیے نہیں دیا میں اسے گھر جا کر فون میں لگاؤں گے نہیں ابھی لگا علیدنہ نے زور بھرا میری سیلف فون کا سراغ چھوٹا ہے اور ڈول کا دھگا کافی موٹا ہے یہ اس میں سے نہیں گزار سکے گا آن نے وجہ بتائے علیدنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مجھے دے پھر علیدنہ نے ویٹر کو بلا کر اوظہر لانے ہوگا کچھ ہی دیر میں اس نے دھگا ڈال کر ڈول سیٹ کر دی آن کو دیکھر کر اس کی حفظت کیجئے یہ اہم ہے تاقید کی گئے اس کے لحظے میں کچھ تھا لیکن آنیا کو اس وقت سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آن نے ہاتھ بلا کر ڈول کے فیس کو تھپکا پھر تو اسے فرمامدار ہونا پڑے گا علیدنہ نے گہری سانس لی چھوٹی آئی آپ مجھے پھر سے بہت ساتھ دینے پر مجبور کر رہی ہیں اس کی بعد پر آن بلش ہوئی شش ہنٹو پر انگلی رکھا ساتھ ہی آنکھیں دکھائیں علیدنہ اس کے انداز پر دل سے مسکرائی یہ لڑکی وہ واقعی نہیں سمجھ پیا کہ اسے کیا کہیں دین میں دن اس کی کمزوری بنتی جارتی علیدنہ شاہ کو آنکھ سوا کوئی نظر نہیں آرہا تھا وہ لازمی تھی بہت لازمی آن نے کچھ یاد آتے فون ٹیبل پر رکھا اور اسے دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا کلاب بینے سے ملنے گیا تھے درست اس کا مطلب ہے آپ نے بہت تھوڑی خبریں پڑی علیدنہ نے اسے توجہ سے نہیں آرہا آن نے پرسکون انداز میں کہا اس معاملے نے پورے شہر میں طوفان برپا کر دیا میں نہ چاہنے کہ باوجود بھی اسے نظر انداز نہیں کر سی میں نے اسے دیکھا تھا لیکن رپورٹس پر موجود تصاویر کو پرسنل سیکرٹر نے سنبھالا میں نے اپنے لوگوں کو اسے اپنے سامنے پکڑنے کیلئے بھیجا اس وقت میرے ساتھ دانیال تھا اور اس کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ موجود تھے علیدنہ نے اسے تفسیر بتائے کہ وہ تنہا نہیں تھا تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ آجا پھر بھی آپ اسے دیکھنے پر کیوں گئے آنے موبصورہ یہ اس کے لئے کٹھان تھا کہ علیدان اس کے پاس گیا اس کی بات پر وہ پیارا سا مسکرہ ہے میں اسے وارن کرنے گیا تھا اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اس قابل لے کے آپ سے موازنہ کرسکے آن اس کی بات پر کھل کریں یوں جیسے ویرانے میں جلت رنگ سے بج اٹھے ہو علیدان مبہوت دیکھتا رہ گیا بہت کم مسکراتے تھے وہ لیکن آج اس کے رنگ اور اندازی مختلف اور تقریباً غیل کارت دینے والے تھے اور علیدان تو پہلے ہی گھائل تھا میں آپ کی سانگ دلنا گفتگو سے واقف ہوں اور اندازہ کارت سکتی ہوں کہ وہ کس قدر غصہ ہوئی تھی آن نے ہن سے روکی اسے مزہ آ گیا تھا بینش کی بیشتی کا سوچ کر اس کے تصور میں وہ مرچیں چباتے ہوئی آئی تھی اور یہ تصور خوشکن تھا علیدان نے اسے پر شوق نظروں سے دیکھا کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے یہ سن کر یپ یو کین سی اٹ وہ اب پر شکن تھی علیدان نے ساریلہ اور مسکرائے کیا آپ کو اب بھی نہیں لگتا کہ ہم دونوں پرفیکٹ ساتھی ہیں اگر وہ اس بارے میں اماندار سے تجزیہ کرتے تو اسے اب واقعی لگتا تھا کہ علیدان اس کے سامنے سب سے مختلف اور منفرد تھا جبکہ اس کے سامنے وہ خود ویسی ہی تھی یہ اس کی اپنی سوچ تھی اندر سے وہ خود کو اب بھی اس سے درجہ میں کم تر سمجھ رہی تھی اس سے پہلے کہ ویٹر خان نہ لاتا ان دونوں نے نکت شاہ کو آتے دیکھا نکت ایک طرف سے چلتے ہوئی آ رہی تھی جب ان دونوں کو دیکھا تو حیران ہوں اور ان کے طرف ہی بڑھے اوف علیدان اور میس آن انٹر اٹس سرپرائزڈ ٹو سی یو ہیر وہ حیرانی سے بولی علیدان نے اس کے پچھے نگاہ کی کیا تم یہاں تنہا آئی ہو ہاں کچھ دن سے میں بھی یہاں کی ڈیشز کھارنا چاہتا تھا لیکن علیہان نہیں آنا چاہتا تھا اس لئے میں کئی دنوں سے اکیل ہی آ رہی ہوں وہ جیسے یہ بات کر رہی تھی آن کو ہی مستصد دیکھ رہی تھی مستان اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں آن نفی میں سرلہ کے اسے اعتراض نہیں ہمارا خانہ ابھی نہیں آیا نگت نے علیدان کو دیکھا اور اس کے ساتھ کی کرسی خینج کر بیٹھ گئی علیدان یہاں کدم اٹھ کھڑا ہوا تم یہاں بیٹھ جو میں آنے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں یہ سن کر آن کے دل مصررہ سے بھار گیا ایک فخر تھا اس کی نظر میں وہ کافی پورسکون ہو گئے نگت یہ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے لیکن پھر خموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جب ویٹا علیدان کا آرڈر لیا تو نگت نے اپنا بھی آرڈر نوٹ کرویا بنامینوں دیکھے نگت نے ان دونوں کی آرڈر کو دیکھ کر ہانس کر کہا علیدان ہم دونوں کی پسند بہت ملتی ہے میں نے بھی یہی آرڈر دیا علیدان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن آن کافی ناخوش دکھائی دی آن نے علیدان کو کہا ہم بعد میں خالی یہ خانہ نگت بابی کو دی دیا یہ پریگنٹ ہیں ان کا زیادہ زیر بھوکا رہنا ٹھیک نہیں علیدان نے بھی زیادہ بحث نہیں کی خموشی سے خانہ نگت کی طرف خسکا دیا نگت نے بھی تکلف سے کام نے لیا اور خانہ اپنے طرف کسکایا پھر تو مجھے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو نظرہ ٹیبل پر پڑے فون میں اٹریشڈ ڈول پر اٹھی اس کا دل جیسے گہرے اتھا سمندر میں ڈوب گئے وہ اچھے سے جان گئے کہ یہ گفت علیدان کی طرف سے آن کے لیے ہے ایک حسد کی چنگاری اس کی آنکھوں میں اُبھر کر مادوم ہوئی تھی لیکن اوپر سے جلن چھپاتی مسکرائی میسان یہ ڈول بہت خوبصورت ہے علیدان نے دیا ہے آن اس کی بات پر دھیمے سے مسکرائی اور اس ڈول کو پیار سے دیکھ کر بولی ام یہ ان کی طرف سے ہے اٹس گریٹ ٹو بی ینگ آپ دونوں کی محبت بہت رومانٹیک ہے وہ جلن چھپاتی اوپری دل سے تعریف کر گئی یہ علیدان کی طرف سے طرف ہے علیدان اپنی عمر کی بنسبت ینگ سوچ رکھتی ہے آن مسکرائی کر بولی تھی انداز علیدان کے ساتھ چھیڑ خان نہیں سا تھا علیدان نے بھی اس کی بات دل چسپی سے سنے کیا واقعی ایسا کہ میرا وجود بڑھا دکھائی دیتا ہے اگر میرے ساتھ کم پیار کریں گے تو آپ بلکل بھی جوان نہیں ہیں آن نے چھڑا علیدان نے مسکرائی کر ہنکارہ بڑا اچھا تو آپ یہ سمجھتی کہ میں بڑھا ہوں آپ بڑھے نہیں ہیں آپ کافی جوانیں اور وجیش بھی جائیں اب خوش آن نے مسکرائی کر اس کی بات پر علیدان اس کی طرف جھکا لیکن میں نے ابھی تن سے سنا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے کان سننے میں بلکل اچھے نہیں ہیں آن نے مزے سکا ان دونوں کو آپس مہنسی مزاق کرتے دے کر نگت کو زیادہ برا لگا ماضی میں جب وہ اس کے ساتھ بہت کم بولتا تھا وہ ہمیشہ سوچتے کہ علیدان کو زیادہ بات کرنا پسند نہیں لیکن اب وہ اس قدر بول رہتا لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی علیدان ہے اور بلاش بھا یہ آن کے ساتھ کا اجاز تھا یہ سوچ کا نگت کے ہاتھ کی گریفت کلاس پر سکتے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پیارے سے شخص کو دھدکارا تھا اور علیہان جیسے برد بار نظر آنے والے امیری شخص کو جیون ساتھیں چونہ تھا اس کے تصور میں ماضی فیرنے لگا جب وہ دونوں بیس سالک تھے نگت ان کی خالہ ذات تھی باہر کے آزاد فضائوں میں پلنے والی آزاد سوچ کی مالک دولت اور خوصوطی پر مر مٹنے والی لڑکی ان دونوں وہ اپنے خالہ کے گھر رہنے آئی تھی اس کی معنی کا تھا اس نے اس کے لیے اپنی بین کے بیٹے علیدان کو چنیا وہ بخوشی اسے دیکھنے آگے تھی دونوں میں کافی دوستی ہوئی ساتھ سارے دن گھمتے ہوتلیں کرتے لیکن اسے علیدان متاثر نہ کرسکا علیدان شاہ بڑھا تھا اور کافی سنجیدہ طبیعت کا بھی وہ اسے روز وہ جاگن کرتے تیار ہو کر آفے جاتے دیکھتی اور کئی کی گھنٹوں تک گھن سم رہتی اسے اس کی وجہات کھینچتی تھی ایک سہر سطح علیہان کی پرس لٹی میں اس نے اپنی ماں سے فون پر علیہان کے کے لیے پسند کا اندھیہ دے دیا دونوں گرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگی اس کی ماں ابراد سے اپنی بین کی گھر استمبول آگے تیاریاں زور شور سے چلنے لگیں علیہان کو بھی اس رشتے میں کوئی برائی نہیں لگی وہ ویسے بھی لیا دیا سا رہنے والا انسان لیکن علیہان یہ سب دیکھ اور سن کا دل محسوس کر رہ گیا وہ اس سے عشق نہیں کرتا تھا نہ کوئی محبت برے جذبات لیکن وہ خالہ ذات کی حیثیہ سے اسے پسند ضرور آئے تھی ایک عجیب دل دہلا دینے والا حدثہ شادی کے دن پیش آ گیا دونوں ہنیمون کے لیے کار میں ہنسی خوشی جا رہا تھے علیہان نے گاڑی ڈرائی کر رہا تھا جب گاڑی کے بریک اچانک سے فیل ہو گئے اور علیہان نے نگت کو زباردستی باہر دھکا دیا جبکہ اس کی گاڑی سیدھی ایک درخت سے ٹکرائے کار کا اگلے سب بلطرہ ڈیمیج ہو کر چپ چپا کر دھنس گیا علیہان کی دونوں ٹانگیں اس میں دب گئے حالانکہ بار وقت اسپتال پہنچائے گئے لیکن اس کی ٹانگیں ہمیشہ کلی محتصر ہو گئے کہنے والے کہتا رہے کہ یہ ایسا علیہ دان نے کروایا نگت بھی علیہ دان کو قصور وار سمجھتی رہی لیکن وقت نے ثابت کر دے کہ یہ صرف ایک اتفاقی حادثہ تھا وقت گزرتے نگت کا دل علیہان جیسے معذور شخص سے اکتا گیا یہ اس جیسی احزاد خیال تتلی کے لیے مشکل تھا ایک معذور شخص تھا عمر پر معذور جیسی لائف گزارا لیکن آپ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں تھا علیہ دان اس سے دور جا چکتا وہ بیٹھے بیٹھے محصی میں پہنچ گئی تھی آن کی آواز پر بورتان چونکی تھی وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی مس نگت آپ ان دونوں میں ٹھیک ہیں اشارہ اس کی پریگرسی کی طرف تھا ہم یہ عام دنوں سے بہت مختلف ہے کس وقت میں زیادہ سونا چاہتی ہوں تو پھر جاگ ہی نہیں سکتی اس کے لئے میرا دل چاہتا ہے میں کچھ نہ کچھ چٹ پٹا سا کھاتی رہی بھوک میٹتی نہیں علی دان تم کو یاد ہے میں زیادہ نہیں کھاتی تھی آخری جملہ علی دان کو مخاطب کر کے کہا شاید وہ اس کی توجہ چاہتی تھی علی دان شاہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا صرف عام لہجے میں اتنا کہا اگر تم کھانا چاہتی تو خواہو اگر سونے کو دل کرے تو سو جا اگر تم خود کو اچھی کیر کرو گے تو علیہان بھائی کو اچھا لگے گا آفٹر آہ علیہان بھائی بھی اس بچے کا ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور ان کی باتیں بھگو اور سنتی آن تذب زبے میں پڑ گئی وہ تو حملہ نہیں تھی پھر کیوں وہ اتنی سونے کی شاوکین ہوگی ہے اور اس کوشش کے باوجود بھی خود کو روک نہیں پاری تھی آفٹر لانچ تینوں بہر آگے نگت نے علی دان کو رکا علی دان یہ ایک اتفاق تھا کہ ہم یہاں مل گئے لیکن مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے آن کے ساتھ علی دان نے بھی دل میں ناگواری محسوس کی لیکن کہا کچھ نہیں علی دان نے اسے عام نظروں سے دیکھا کیا بہت ضروری بات ہے نگت نے اپنے دنوات اپنے بڑھ ہوئے پیٹ کے نیچر کے معاملہ بچے سے متعلق ہے آن اسے دیکھا رسمی سا مسکرائی اور علی دان کو کہا کوئی بات نہیں علی دان میں گاڑی میں انتظار کر لیتی ہوں علی دان نے فقط سر ہلا کر پیار سے کہا تھا میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں اس کا ہنی کہنے پر آن لجا گی آن کے جاتے ہیں نگت اس کی طرح مڑی تم بہت بدل گئے ہو علی دان ہم میں نے بھی بات یہ نوٹ کی علی دان نے عام لہجم کا اصل مدعا پر کیا کہنا چاہتی ہو علی دان نے اسے اصل مدعا بیان کرنے کو کا نگت نے اپنے درد جھکائیں